کراچی کے قریب گہرے سمندر میں ڈریلنگ کے دوران تیل اور گیس کے زخائر نہ مل سکے جس کے بعد ڈریلنگ کا کام تر کر کے زیرے سمندر سراخ بند کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے اسلام آباد سے اویس قیانی کی ریپورٹ دیکھیں پاکستانی قوم کو اچھی خبر نہ مل سکی سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے ڈریلنگ کے بعد تیسٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا حکام کے مطابق تیسٹنگ نتائج کے مطابق تیل اور گیس کا زخیرہ نہ مل سکا کراچی کے سمندر میں عالمی ڈریلنگ کمپنیوں نے تیل اور گیس کی تلاش کے لیے ساڑھے پانچ ہزار میٹر سے زائد تک ڈریلنگ کی جس پر چار ماہ کا عرصہ لگا اور چودہ عرب روپے لاغت آئی زیرے سمندر تیل اور گیس کے زخائر نہ ملنے کے بعد اب ڈریلنگ کا کام ترک کر دیا گیا ہے جبکہ اس حوالے سے ریپورٹ وزیراعظم آفیس کو عرصال کر دی گئی ہے حکام کے مطابق ڈریلنگ کرنے والی کمپنیوں نے زیرے سمندر بڑے سراخ کو بند کرنے کا عمل شروع کر دیا آئندہ تین روز میں ڈریلنگ بہلی جہاز واپس روانہ ہو جائے گا جبکہ وزیراعظم عمران خان ایک بار پھر بے خبر نظر آئی این اس موقع پر جب میڈیا یہ خبر چلا رہا تھا کہ وزارت پیٹرولین کو ریپورٹ مل گئی ہے کہ سمندر سے تیل یا گیس نہیں نکلی وہ پشاور میں ایک تقریب میں عوام کو امید دلا رہے تھے کہ گیس ضرور نکلے گی ہم گیس کا گیس کا کنوہ اندر کھودا جا رہا ہے اور لگتا یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ہمیں پتا چل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اتنا بڑا گیس کا ذخیرہ ملے کہ پاکستان کو کبھی اگلے پچاس حالوں میں گیس کی کئی باہر سے مگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وزیراعظم عمران خان چند روز پہلے بھی عوام کو یہی بتاتے رہے کہ پاکستان کے حالات بدلنے والے ہیں اور گیس ملنے والی ہے وہ پہلے کیا کہتے رہے آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں میں مارچ اپریل تک ہم سب کے سامنے آ جائے گی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس کیسی ہے میرا دل کہتا ہے کہ ہم میں اگر وہ میں نے اس طرف لے گیا پاکستان کو جو میں سمجھتا ہوں انشاءالہ جائے گا اپریل میں آپ کو اس کا نتیجہ آ جائے گا اس میں اتنی گیس ہوگی کہ پچاس سال تک پاکستان کے گیس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگرہ نے آئندہ مالی سال کے لیے گیس کی قیمت میں سنتالیس فیصد اضافے کی استفارش کر دی گیس کمپنیز کا ٹیرف دو سو چھتیس روپے فی ایم ایم بی ٹی یو تک بڑھا دیا گیا جبکہ ساریفین کے سلیبز بھی تبدیل ہوں گے تاہم تشویش کی بات یہ ہے کہ عملی طور پر غریبوں کے گیس بل میں ایک سو اٹھاسی فیصد تک اضافے کا امکان ہے اور امیروں کا بل بڑھنے کی بجائے کم بھی ہو سکتا ہے اگرہ نے یکم جولائی سے گیس کی قیمتوں میں آسف سنتالیس فیصد اضافے کی استفارش کر دی لیکن عملی طور پر غریبوں کے گیس بلوں میں اس سے کئی گنا زیادہ اضافہ کرنے کا کہا جا رہا ہے اگرہ کی استفارش پر مکمل عمل درامت کی صورت میں بڑا نشانہ غریب بنے گا سب سے کم یعنی پچاس کیوبک میٹر مہانہ گیس استعمال کرنے والوں کا بل دو سو چوہتر روپے سے بڑھ کر سات سو نوازسی روپے ہو جائے گا آگے بڑھیں اس طرح بل میں اضافہ ہوگا ایک سو اٹھاسی فیصد مہانہ پچاس سے سو کیوبک میٹر گیس استعمال کرنے والے گھریلو سارفین کا گیس کا بل پانچ سو پچاس روپے سے بڑھ کر ایک ہزار پانچ سو پچپن روپے ہونے کا امکان ہے اور اس طرح دوسری سلیب والوں کے بل میں اضافہ ہوگا ایک سو تریافسی فیصد مہانہ سو سے دو سو کیوبک میٹر گیس استعمال کرنے والے گھریلو سارفین کا گیس کا بل دو ہزار دو سو پندرہ روپے سے بڑھ کر تین ہزار آٹھ سو چپپن روپے ہو سکتا ہے اس طرح تیسری سلیب والوں کے بل میں اضافہ ہوگا چوہتر فیصد آگے پڑھتے ہیں چوہتی سلیب کی بات کریں یعنی مہانہ دو سو ایک سے تین سو کیوبک میٹر گیس استعمال کرنے والے گھریلو سارفین کے گیس کا بل تین ہزار چار سو انچاس روپے سے بڑھ کر چھہ ہزار نو سو اپ تھارہ روپے تک جا سکتا ہے جبکہ اس کا مطلب ہے چوہتی سلیب والوں کے بل میں اضافہ ہوگا ایک سو ایک فیصد اوگرہ گیت استعمال کرنے والے سارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 42 فیصد اضافہ کا کہا گیا ہے جبکہ چار سو کیوبک میٹر سے زیادہ گیس استعمال کرنے والوں کے لیے گیس مہنگی کرنے کی بجائے ان سے وصول کی جانے والی گیس کی موجودہ قیمت میں 24 فیصد کمی کی سفارش کی گئی ہے اور عوام بجٹ سے پہلے ہی مہنگائی کے نئے توفان کے لیے تیار ہو جائے صرف ڈالر ہی مہنگا نہیں ہوا روپے کی قدری یورو پونٹ اور یوین کے مقابلے میں بھی کم ہو گئی چین سے آنے والا سامان بھی اب مہنگا ملے گا ڈالر مہنگا روپے کی بے قدری ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری نے سب کے چھکے چھڑا دیئے صرف بیرونی کرزوں کا بوجھی نہیں بڑھتا بلکہ عدام کے روزمار آخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں ہفتے کے دوران ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں چار اشاریا چھے فیصد کمی ہوئی جبکہ روپے کے مقابلے میں یورو چار اشاریا ایک فیصد مہنگا ہو کر ایک سو پیسٹ روپے انتیس پیسے اور برطانوی پونٹ تین فیصد اضافے سے ایک سو نوازسی روپے سات پیسے کا ہو گیا پاکستان کے زیادہ تر درامدات چین سے آ رہی ہیں چینی یوروان بھی تین فیصد مہنگا ہو کر اکیس روپے انتالیس پیسے کا ہو گیا جپان این کی قیمت چار اشاریا چھے فیصد اضافے سے ایک روپےہ چونتیس پیسے ہو گئی بھارتی روپےہ بھی چار فیصد مہنگا ہو کر دو روپے دس پیسے کا ہو گیا درامدی اشیا اور خام مال سے بننے والی تمام اشیا کی قیمتوں میں شند روز کے دوران ہی اسی تناسب سے اضافہ ہونے کا امکان ہے تمام درامدی اشیا اور باہر سے آنے والا خام مال بھی مہنگا ہو جائے گا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں روحہ ہفتے شدید مندی ہی رہی سرمایہ کاروں کے تین سو پندرہ عرب روپے ڈھوب گئے مارکیٹ میں مسلسل سات حفظوں سے مندی کے باعث انڈیکس سوا تین سال کی کم ترین سطح پر آ گیا روپے کی قدر میں کمی شرائصود میں اضافے کے امکانات اور ملکی اقتصادی اور سیاسی صورتحال میں بے یقینی نے روحہ ہفتے بھی سٹاک مارکیٹ کو مندی کا شکار رکھا ہفتے کے اختتام پر ہنڈرڈ انڈیکس مجموعی طور پر ایک ہزار پانچ سو پچاس پوائنٹ کی کمی سے تین تیس ہزار ایک سو چھاسٹ پر بند ہوا جو مارچ دو ہزار سولہ کے بعد کم ترین کلوزنگ ہے مارکیٹ میں تیس ہفتوں کے بعد کسی ایک ہفتے میں اتنی زیادہ مندی دیکھی گئی اپورٹ کے مطابق سات ہفتوں کے دوران مندی کے باعث ہنڈرڈ انڈیکس میں پندرہ فیصد کمی ہو چکی ہے اس دوران مارکیٹ میں شیئرز کی مجموعی مالیت دس کھرب ستاون ارب تین تیس کروڑ پے کمی سے اٹھٹھٹھ کھرب گیارہ ارب اٹھائیس کروڑ پے رہ گئی اور ڈالر کی پرواز سے جہاں ہر طبیہ کے لوگ پریشان ہیں وہیں کاروں کے کاروبار سے تعلق رکھنے والے بھی تشویش کا شکار ہیں ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافے اور دیگر مسائل کے باعث شہر میں ایک سو سے زائد گاریوں کے شو رومز بند ہو چکے حسن علی کی ریپورٹ دیکھئے ڈالر کی مسلسل پرواز کے باعث جہاں مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے وہیں بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے شہر میں گاریوں کا کاروبار کرنے والے حکومتی پالیسیوں کے باعث تشویش کا شکار نظر آتے ہیں جیل رو ٹریڈرز اسوسییشن کے چیئرمین حدری ادریس کا کہنا ہے ایک ماہ میں ڈالر کی قیمت میں چار مرتبہ اضافہ سمجھ سے بالاتر ہے کار لائن کا کاروبار کرنے والے حکومت سے مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ حکومت مقامی کا آساس کمپنیوں کے جانب سے گاریوں کے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ڈالر کی قیمت میں بھی کمی کرے شہری ہوں یا کاروباری افراد سب حکومت سے یہی مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ حکومت بڑھتی ہوئی ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرے تاکہ مہنگائی کا طوفان تھم سکے چیئرمن ایف پی آر شبرزیدی کا کہنا ہے کہ نیب اور ایف آئیے کی نوٹیس خوف پھیلا رہی ہیں کاروباری طبقی کا خوف ختم کریں گے بینکوں میں تیس فیصد اکاؤنٹ بے نامی ہے نیمود ریاض کی ریپورٹ میں جانیے کراچی چیمبر میں تاجروں اور سنتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن ایف بی آر شبرزیدی کا کہنا تھا کہ ملک میں بیس سرور روپے بے نامی طریقوں سے گردش کرتے ہیں ایکسچینج کمنی اور حوالہ یہ ہمارے لوکل آئیٹم ہیں ہم نے ایجاد کی یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتے ہیں ایکسچینج کمنی is actually parallel estate bank ناجروں پر تنقید کرتے ہوئے شبرزیدی نے کہا اسمگلنگ کا مال بیچنا بھی غلط ہے خام مال کی کیا تشریح اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا اسمگلنگ کے لیے ایک تو ہم کپورٹوں پر کوشش کر رہے ہیں جو بھی ہم کر رہے ہیں غلط بھی وہ بھی کیا جو بھی کرنا ہے وہ کر رہے ہیں مگر اسمگلنگ کی سیل جو دکانوں پر کر رہے ہیں وہ دکان بارکٹ لوگ کر رہے ہیں میں کوئی لاو نہیں کہہ رہا کوئی ہیلپ ہماری کر سکتے ہیں کہ اسمگل آپ آئیٹم کو بیچنے کے لیے آپ socially morally کہیں گے ہم اس وقت آئیٹم نہیں بیچیں گے تاجر اہنماس راج قاسم نے کہا کبھی پتہ لگایا جائے کہ اوڈٹ کے نام پر ایف بی آر افسران نے کتنی رکم بٹھوری کیمرمن ایسن طاہر کے ساتھ محمود ریاض 24 نیوز کراچی ابھی آپ کو بتائیں کہ خانے وال کے علاقے کچھاکو میں ٹرک ڈرائیور کے نام پر بھی جالی اکاؤنٹ نکل آیا آفتہ بشیر کے اکاؤنٹ میں سولہ کروڑ بیس لاکی ٹرانزیکشن ہوئی ایف بی آر کی ذانب سے ایک ایسی ہزار روپے کا ٹیکس کا نوٹس منلے پر غریب ڈرائیور کے گھر والے پریشان ہو گئے تو آپ کو اپڈٹ کر رہے ہیں خانے وال کا علاقہ ہے کچھاکو جہاں پر ٹرک ڈرائیور کے نام پر بھی جالی اکاؤنٹ نکل آیا ہے آفتہ بشیر کے اکاؤنٹ میں سولہ کروڑ بیس لاکی ٹرانزیکشن ہوئی ایف بی آر کی جانب سے ایک ایسی ہزار روپے کا ٹیکس نوٹس منلے پر غریب ڈرائیور کے گھر والے پریشان ہو گئے آگے بڑھیں گے اب آپ کو بتائیں کہ کیا حکومت کے خلاف عید کے بعد آپوزیشن اہدجاز کی بھرپور تیاری کر لی ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاوال بھٹو نے آپوزیشن جماعتوں کے قائدین کو آج افتار ڈنر پر مدو کر لیا نونلی کی نائب صدر مریم نواز بھی شرکت کریں گی ملکی سیاسی صورتحال اور معاشی بہران پر آپوزیشن کی مشترکہ حکمت عملی کیا ہوگی حکومت کے خلاف اہتجازی تحریک کیسے چلائے جائے گی آپوزیشن کی پہلی مشابرت زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگی جہاں پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاوال بھٹو زرداری نے آپوزیشن جماعتوں کے قائدین کو افتار ڈنر پر مدو کر لیا چیئرمن پیپلز پارٹی کی جانب سے آپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کو فون کر کے افتار ڈنر کی دعوت دی گئی ذرائع کے مطابق بلاوال بھٹو نے مریم نواز کو فون پر افتار ڈنر کی دعوت دی جو انہوں نے ایک قبول کر لی مریم نواز اور حمزہ شہباز وفت کے ہمراہ افتار ڈنر میں شریک ہوں گے چیئرمن بیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمن محمود اچکزئی اسفندیار بلی سراز الحد افتاب شیرپاؤ، اختر منگل اور اویش شاہ نورانی کو بھی فون کر کے افتار ڈنر کی دعوت دی دوسری جانب سابق صدر آسیو علی زرداری نے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمن سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی جس میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا گیا ملاقات میں دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے جاری رکھنے اور سیاسی قوتوں کو یقجہ کرنے پر اتفاق ہوا جبکہ عید کے بعد اسلام آباد مارچ کرنے پر بھی غور کیا گیا دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرپٹ سیاسی مافیا بلیک میل کرنا چاہتا ہے بلاور بھٹو اور مریم نواز نے ایک دوسرے کو کرپٹ کہا دونوں اب افتاری پر اکٹھے ہو رہے ہیں سابق حکومتوں نے ملک کی معیشت تباہ کر دی وزیر اعظم عمران خان خیب اپختون خواہ کا بینہ سے خطاب کر رہے تھے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرپٹ سیاسی مافیا بلیک میل کرنا چاہتا ہے بلاور بھٹو اور مریم نواز نے ایک دوسرے کو کرپٹ کہا دونوں اب افتاری پر اکٹھے ہو رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے اولڈ چٹی ایریا میں پولیس اہلکاروں کی دکانداروں سے پیسے مانگنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے ویڈیو میں دکانداروں کو پولیس اہلکاروں کو پیسے دینے سے انکار کرتے دیکھا جا سکتا ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی امیر شیخ نے پولیس اہلکاروں کی مبینہ رشوت خوری کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ہے یہ مناظر بھی آپ کے سامنے موجود ہے کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں پولیس اہلکاروں کی دکانداروں سے پیسے مانگنے کی ویڈیو سوشیل میڈیا پر وارن ہو چکی ہے اور ویڈیو میں دکانداروں کو پولیس اہلکاروں کو پیسے دینے سے انکار کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی امیر شیخ نے پولیس اہلکاروں کی مبینہ رشوت خوری کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے کمبر کی تحصیل نصیر آباد میں نامعلوم مسئلہ افراد نے فائرنگ کر کے باپ کو تین بیٹوں سمیت قتل کر دیا پولیس کے مطابق قتل کی وجہ دیرینا دشمنی لگتی ہے تو افسوسنا خبر یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں کمبر سے جس کی تحصیل نصیر آباد میں نامعلوم مسئلہ افراد نے فائرنگ کر کے باپ کو تین بیٹوں سمیت قتل کر دیا پولیس کے مطابق قتل کی وجہ دیرینا دشمنی لگتی ہے دریائے سندھ میں مٹیاری سے آنے والی کشتی بڑاپور کے قریب بلٹ گئی ڈیپٹی کمیشنر کے مطابق واقعے میں گیارہ افراد ڈوب گئے چھے لاشے نکال لی گئی ہیں مرنے والوں میں چار خواتین اور دو مرد بھی شامل ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں دریائے سندھ میں مٹیاری سے آنے والی کشتی بڑاپور کے قریب بلٹ گئی ڈیپٹی کمیشنر کے مطابق واقعے میں گیارہ افراد ڈوب گئے چھے لاشے نکال لی گئی ہیں جبکہ مرنے والوں میں چار خواتین اور دو مرد شامل ہیں اسمبلی نے نیا پولیس آرڈر دوہزار انیس منظور کر لیا آپوزیشن نے احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا قانون کے مطابق افسروں کے تقرر و تبادلوں کا اختیار حکومت کو ہوگا سپیکر آغا سیراج درانی کی زیر صدارت سیند اسمبلی کا اجلاس ہوا وزیر پارلیمانی امور مکیش شاولہ کی جانب سے پیش کردہ بل کی منظوری کا عمل شروع ہوا تو اپوزیشن نئے قانون کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے واک آؤٹ کر گئی سلیکٹ کمیٹی کے کنوینئر اسمائل راہو کا کہنا تھا کہ کوئی ایسی کلوز اور سیکشن نہیں جس میں اپوزیشن کی تجاویز شامل نہ کی ہو چاہتے ہیں پلس کے لیے اچھا قانون ہو تحریک انصاف کے رکن حلیم عادل شیخ نے ایک بار پھر ایڈز کے معاملے پر بات کرنی چاہی تو اسپیکر نے انہیں گزشتہ جلاس میں ہنگامہ آرائی کرنے پر معذرت کرنے کا کہا جس پر حلیم عادل شیخ نے معذرت کر لی ایوان میں پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر صحت ازرہ پیچوہوں نے کہا کہ حکومت ایڈز کے معاملے پر اقدام کر رہی ہے کیمرمن محمد آقب کے ساتھ ازاد نوڑیو 24 نیوز کراچی سند اسمبلی نے دوہزار دو کے ایکٹ میں معمولی ترامیم کے ساتھ نیا پولس ایکٹ 2019 منظور کر لیا انگریز سرکار کا ون ایٹ سکس ون کا ایکٹ ختم کر دیا گیا ازاد نوڑیو کی ریپورٹ میں جانئے سند اسمبلی نے دوہزار دو کا پولس ایکٹ معمولی ترامیم کے ساتھ بحال کر کے نیا ایک 2019 منظور کر لیا بیانلے صفات پر مشتمل پولس ایکٹ میں ایک سن نوے شکیں شامل ہیں مجوزہ پولس آرڈر کے تحت آئی جی سند کا انتخاب صوبائی حکومت کرے گی وفاق آئی جی پولس کے لیے صوبائی حکومت کو نام دے گا آئی جی سند کی تقروری کی مدد تین سال ہوگی صوبائی حکومت کے پاس آئی جی سند کو ہٹانے کا اختیار بھی ہوگا صوبائی حکومت سند پولس میں ماہرین کا تقرور کر سکے گی پولس آرڈر کے تحت ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کی تقروری کا اختیار وزیرالہ کو دے دیا گیا تہم ایک عہدے کے لیے تین نام آئی جی بھیجوائیں گے سند پولس میں تفتیش کا شعبہ الگ ہوگا ڈی آئی جی رین کے افسر کو انویسٹیگیشن کا صوبائی سربراہ بنایا جائے گا زلہی پولس آف سربل دیاتی کیانسل کے چیرمن اور ڈیپٹی کمیشنر سے مشاورت کا فابند ہوگا روڈ حادثات کے متاثرین کو مدد پولس فراہم کرے گی سند پولس میں بھرتی کا طریقہ کار حکومت تیہ کرے گی ایس ای سے لے کر ڈی ایس پی تک یہ سامیہ پبلک سویس کمیشن کے ذریعے پر کی جائیں گی پولس بغیر وارن مصدقہ اطلاع پر کسی جگہ داخل ہو سکے گی اور کارروائی کر سکے گی نئے ایکٹ کے مطابق زلے کے علاوہ پبلک سیفٹی پولس کمپلین کمیشن کا بھی قیام عمل ملا جائے گا پولس ایف آئی آر درج کرنے کی منظوری کمیشن سے لینے کی پابند ہوگی وزیر آبی وسائل پانی مانگنے پر اپنے ہی ووٹرز پر برس پڑے فیصل وارڈا اپنے ہلکے میں پہنچے تو شہریوں نے پانی دو پانی دو کے نعرے لگانے شروع کر دیئے فیصل وارڈا عوام کے اتجاج پر غصے میں آگئے اور بولے جس کو 32 سال سے ووٹ دیئے اس سے پانی لو کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں ڈاکٹر پر تشدد کا معاملہ سنگین صورت اختیار کر گیا ڈاکٹرز کی ہر تال چوتھے روز بھی جاری رہی تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی کے علاوہ تمام سرویسز بند ہونے سے مریض خار ہو گئے پشاور سے عزمت علی شاہ کے ریپورٹ دیکھئے خیبر پختونخواہ کے ڈاکٹرز کا اتجاج سنگین شکر اختیار کر گیا ہے صوبے کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی کے علاوہ تمام سرویسز بند ہونے سے مریض رول گئے ہیں ڈاکٹر لوگوں کو ہم لوگ مسیحہ کہتے ہیں یہ مسیحہ کس طرح کے مسیحہ یہ ہیں کون سے مسیحہ ہیں یہ لوگ اس روزے کے مہینے میں یہ لوگ ارتال کریں کس چیز پر ارتال کریں یہاں پہ بچے آ رہے ہیں بوڑے آ رہے ہیں عورتی آ رہے ہیں ان لوگوں کو کیا قصور ہے حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں گیرہ انڈاکٹرز کے ساتھ مل جائے بیٹ جائے مذاکرات کریں اگر اس کے مطالبات جائد ہیں تو پورے کریں تاکہ ہمارے لیے اور مسیبتیں نہ ہو یا مشکلات آسان ہو جائے اور جو مطلب مریض کو تکلیف ہے یہ کم ہو جائے خیبر بختنخواہ حکومت نے آج ہر حالت میں اوپی ڈی کھولنے کا بادہ کیا مگر پورا نہ ہو سکا تمام اسپتالوں میں مریض علاج کو ترس رہے ہیں اسپتالوں میں پولیس کی بھاری نفری بھی دائینات ہے وزیراعظم ادارے کا سربراہ ہے لیکن ہلت کے معاملات میں کچھ ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی شاید با اختیار نہیں ہوگا تو ہم بیٹھیں گے ضرور لیکن یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ کن ونڈیٹ کے ساتھ آئے کوئی اوپر سے پیراشوٹ آرڈرز نہیں آئیں گے اور جب بھی وہ کہیں گے ہم وزیراعظم کے ساتھ مذاکرات بیٹھنے کے لیے تیار ہیں جبکہ وزیراعظم امران خان کہتے ہیں خیبر پختنخواہ میں ڈاکٹرز اصلاحات کے خلاف موہین چلا رہی ہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اسپتالوں کی نچکاری ہو رہی ہے اس معاملے پر کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ان کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے بلکل پرائیوٹائز نہیں کر رہا ہے ان کو ہم ان کی منجمنٹ ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ سرکاری ہسپتال میں جو ہمارے غریب مریض آتے ہیں جو پچارہ عام آدمی آتا ہے اس کو بھی اچھا علاج ملے جو شوقتانہ میں ملتا ہے تو میں یہ جو بھی ڈاکٹرز ہیں میں ہم نے میں نے آج محمود خان ہمارے چیف پنسٹر کو کہا ہے کہ ان سے بات کریں لیکن میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ کسی صورت ہم اس اصلاحات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم نے سرکاری اس پدالوں کو ٹھیک کر رہا ہے سپریم کورٹ کے حکامات پر کراچی میں ریلوے کی زمین سے تجاوزات خالی کرانے کے لیے آپریشن جاری ہے نیپا چرنگی کے قریب گلانی ریلوے سٹیشن کے اطراف تجاوزات ختم کر دی گئیں کراچی میں ریلوے زمین سے تجاوزات خالی کرانے کا مشن چوہتے روز بھی شہر میں آپریشن جاری رہا بھاری مشینری کی مدد سے اردو کالج گلانی ریلوے سٹیشن کے اطراف کائن کچھے مکانات اور دکان جرائے گئے اس طرح سے بغیر نوٹس کے یا ہمیں یہ ثبوت دے دیں کہ ہمارے دروازے پر لگا کے گئے یا ہمارے کسی بچے کو دے کر گئے ہیں یا بڑے کو دے کر گئے ہیں بیٹھیں کہاں جائے گریب لوگ ہیں پیچھے زمینیں نہیں ہیں سلاب ہے جنگل ہے ساوی پنی ہوتی ہے پانی کے اندر ادھر چلو بچے کا غزرت کر رہے ہیں کراچی میں ایڈمن سوسائیٹی کینٹ سٹیشن اور جلانی سٹیشن کے اطراف ہونے والے آپریشن کے دوران درجن و تجاوزات ہٹائے گئے کمیبین راہیل احمد کے ہم براہ دانیال سید 34 نیوز کراچی اور اب آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے سرورات جنرل کمر جاوید باز پا کہتے ہیں کسی بھی غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار ہیں افغان مفامتی عمل کی کامیابی اور خطے میں عمد کے لیے پاکستان مصبت کردار ادا کر رہا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باز پا نے پاک افغان سرحد پر اگلی پوسٹوں کا دورہ کیا آرمی چیف نے دورہ دعویٰ توئی میں اگلی چوکیاں پر کیا جہاں یکم مائک و سرحد پار سے دہشتگرد حملے میں پاک فوج کے تین جوان چہید ہو گئے تھے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو پاک افغان بارڈر پر بار لگانی اور پیشن کے صورتحال پر بریفنگ دی گئی اور سماجی ترقی کے منصوبوں اور تی ڈی پیس بحالی سے آگاہ دیا گیا آرمی چیف نے فوجی جوانوں کے بلند حوصلے کی تاریفی اور علاقے میں استحقام کے لیے کوششوں کو سراہا ان کا کہنا تھا پاک فوج کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اگلی چیلنجز کا سامنا ہے لیکن جتنے ماضی قریب میں تھے کامیابی کے جانب سفر جاری لکھنے کے لیے ہمیں صبر عزم اور اعتحاد کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ افغان مفاہمتی عمل کی کامیابی اور کتے میں عمد کے لیے پاکستان مصفت کردار ادا کر رہا ہے اگلی چیلنجز کے علاقے ڈیفنس سے اغواہ ہونے والی لڑکی گھر پہنچ گئی ہے ذرائع کے مطابق لڑکی کو بھاری تاوان کی ادائیگی کے بعد رہا کیا گیا ہے درخشاک یابان سہر فیس فائیو سے دوشیزہ بسمہ کو اغواہ کیا گیا تھا بسمہ کے اہل خانہ نے واقعی کا مقدمہ درج نہیں کرایا تھا اغواہ کاروں نے بسمہ کے موبائل سے گھر والوں سے رابطہ کیا تھا تو آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراسی کے علاقے ڈیفنس سے اغواہ ہونے والی لڑکی گھر پہنچ گئی ہے ذرائع کے مطابق لڑکی کو بھاری تاوان کی ادائیگی کے بعد رہا کیا گیا ہے درخشاک یابان سہر فیس فائیو سے دوشیزہ بسمہ کو اغواہ کیا گیا تھا بسمہ کے اہل خانہ نے واقعی کے مقدمہ درج نہیں کرایا جبکہ اغواہ کاروں نے بسمہ کے موبائل سے گھر والوں سے رابطہ کیا تھا سرگودہ کی دو غریب لڑکیاں چینی شہروں کی اصلیت کا بروقت پتا چلنے سے چین سمگل ہونے سے بچ گئیں لڑکیوں نے تنسیق نکاح کا مقدمہ بھی دائر کیا سرگودہ کی تحصیل کوٹ مومن کے نواہی علاقے نصیرپور کی رہائشی غریب سمگل ہونے سے بال بال بچ گئے شینی لڑکوں نے خود کو مسلمان ظاہر کر کے نکاح رچایا لڑکیوں کو لاہور میں نامالو مقام پر رکھا ہوا تھا جہاں سے لڑکیاں فرار ہو کر کوٹ مومن پہنچ گئیں جہاں پر انہوں نے دعوی تنسیق نکاح دائر کر دیا ہے مسلم بچیاں میرے پاس آئیں گے جن کے میں نے دعوی دائر کر چکے ہیں تو یہ چینی لوگ ہماری بچیوں کے ساتھ اس طرح فرار کر رہے ہیں ایک لڑکی جس کا نام تو سور بی بی ہے جس کا نکاح یینگ ایکسنگ گاؤ اور دوسری لڑکی سمینہ بی بی والد زفر اقبال کا نکاح مسٹر چاو یینگ بینگ عرف ساجد سے ہوا تھا جو کہ ہم لاہور کنٹ میں رہاش پذیر ہیں واقعہ کا علم ہونے پر والدین نے لڑکیوں کو چین بھیجنے سے انکار کر دیا ہے خبر دیں گے آپ کو رتوڈیرو سے جہاں مزید انیس افراد میں ایچ آئی وی پوزیٹیو نکل آیا جبکہ ایڈز کی وبائی صورتحال پر وفاقی حکومت نے عالمی اداروں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے مزید جانیے اس ریپورٹ میں لڑکانہ کی تحصیل رتوڈیرو میں سکریننگ کیمپ میں چھ سو باسٹھ افراد کی ایچ آئی وی بلڈ سکریننگ کی گئی جس میں سولہ بچوں اور تین خواتین میں ایچ آئی وی وائرس کی تصدیق ہو گئی جس کے بعد ایچ آئی وی متاثرین کی مچموعی تعداد پانسو اٹھتر ہو گئی مٹیاری کے نواہی گاؤں حمزہ مجید میں میاں بیوی اور بچہ ایچ آئی وی میں مبتلا نکلے رونی فون یوز کی نشاندہی پر محکمہ ہیلتھ ٹیم حرکت میں آئی اور ورڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کی ٹیم کے ساتھ گاؤں میں پہنچی ڈسٹرک ہیلتھ افسر ڈاکٹر رام کا کہنا تھا کہ متاثرین غریب ہیں انہیں علاج کے لیے کراچی پہنچانے کے لیے ایڈز کنٹرول پروگرام کے ذمہ داران سے بات کریں گے دوسری طرف حکومت نے انصداد ایڈز کے آدمی پارٹرز کا اجلاس طلب کر لیا ڈاکٹر زفر مرزا کی زیر صدارت اجلاس 20 مائے کو اسلام آباد میں ہوگا کراچی میں خانون نافذ کرنے والے اداروں کی جرائم پیشہ افرادا کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اسٹیل ٹاؤن پلس نے خفیہ اطلاع پر کاروائی کر کے بارہ مائی کے واقعے میں ملوث متحدہ لندن کے ٹارگٹ کلر محسن سلیم اور محسن چھوٹو اور محسن گنجا کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور ایمینیشن برامت کر لیا گیا پلس کے مطابق گرفتار ملزم نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اٹھارہ سے زائد ٹارگٹ کلنگ کا اطراف کیا ہے ملزم نے بارہ مائی دوہزار ساتھ میں متحدہ لندن کی آلہ قیادت کے کہنے پر ملیر ہالٹ سے ائرپورٹ تک چار سے زائد افراد کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنانے درجنوں گاڑیوں اور املاک کو نظر آتش کرنے اور شرنگیزی کا بھی اطراف کیا ہے دوسری جانب رینجرز نے نازم آباد اور نیو کراچی کے علاقوں میں کارروائیاں کر کے ایمکیم لندن کے دو ٹارگٹ کلرز محمد خالف ارخ مودی اور مہراج الدین ارخ ماجو کو گرفتار کر لیا ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم ٹارگٹ کلنگ بھتا خوری، خالیں چھیننے، زبرستی فطرانہ اکھٹا کرنے فائرنگ شٹر ڈاؤن ہرطالے کروانے اور روڈ بلوک کرنے میں ملوث ہیں ادھر لیاقتباد نمبر دس میں امام بارگاہ کے باہر فائرنگ کے واقعے میں سیکیورٹی گارڈ زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق واقعہ دوران نے ڈھکیتی مضامت پر پیش آیا ادھر ایپٹ آباد میں نوجوانوں نے دوست سے زیادتی کی کوشش میں ناکامی پر اسے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا کمالیہ میں ٹریفک حادثے میں دو افراد جانبھک ہو گئے ایپٹ آباد میں نوجوانوں نے دوست سے زیادتی کی کوشش میں ناکامی پر اسے شدید تشدد کا نشانہ بنا ڈالا جس سے عبداللہ قومہ میں چلا گیا نبی جماعت کے طالب علم کے دوستوں سے ویڈس ایپ میسیجز نے ساری کہانی بیان کر دی ملزموں نے پہلے موقف اپنایا کہ عبداللہ موٹرسائیکل حادثے میں زخمی ہوا عبداللہ کی والدہ نے انصاف کی اپیل کر دی ہریپور میں استاد درندہ بن گیا چوتھی کلاس کی طلبہ کو سبق جات نہ کرنے پر بچھلی کی تاروں سے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ملزم نے ننی بچی کو دھمکیاں بھی دی کمالیہ بائی پاس کے قریب ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ کر موٹرسائیکل سوار باب بیٹا موقع پر جامحک ہو گئے ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا جہلم میں قبضہ مافیا سرگن ہو گیا بزرگ شہری کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے فصلت تباہ کر دی گئے ملزم شکیل، سرفراس، گلستان اور اسماعیل نے معذور بزرگ کو پلہاری کے وار کر کے زخمی کر دیا متاثرہ خاندان نے آلہ حکام سے انصاف کی اپیل کر دی دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ڈاکو نے شہری کو لوٹ لیا جوہر آباد میں دو خواتین لاکھوں روپے مالیت کے زیورات چوری کر کے لے گئیں پشاور میں سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں ڈکیٹی کی واردات ہوئی ڈاکو نے شہری کو ایٹی ایم کیبن میں لوٹ لیا واردات کی سی سی ٹی وی فوتیش ٹوٹی فون نیوز نے حاصل کر لی جوہر آباد میں جیولڈی شاپ سے دو خواتین لاکھوں روپے مالیت کے زیورات چوری کر کے لے گئیں واقعی کی سی سی ٹی وی فوتیش ٹوٹی فون نیوز نے حاصل کر لی فوتیش میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین دکاندار کو کس طرح بے وقف بنا کر واردات کر رہی ہے پشاور میں محکمہ ایکسائز نے اس مگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی کار میں کپڑا اور دیگر اشیاء سمگل کی جا رہی تھی پولیس نے گاڑیاں قبضے میں لے کر تفتیش شوری کر دی مسلم آباد کے قریب انڈس ہائیویر پر چیک پوسٹ میں چیکنگ کے دوران کار سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد کر لیا گیا پولیس نے دو سمگلرز کو گرفتار کر لیا پکڑا گیا اسلحہ جنوب اسلام میں سمگل کیا جا رہا تھا لاہور میں ڈالفن فورس کے اہلکاروں کی فائرنگ سے جانبھک ہونے والی خاتون کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس نے ملوث چاروں اہلکاروں کو حراست میں لے لیا جبکہ آئی جی نے کانونی اور محکمانہ کاروائی کا حکم دے دیا ہے مزید جانئے آبے چاہجیک ریپورٹ میں مقدمہ نشتر کانونی تھانے میں نسین مسیح کے حامن وارث مسیح کی مدیت میں درج کیا گیا مقتولہ کے شوہر وارث مسیح نے موقف پر اختیار کیا کہ اہلکار حسیب نے بغیر کسی وجہ کے بیوی پر فائرنگ کی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جولفن اہلکار کوٹر سائیکل سوار دو مشکوک افراد کا تعقب کر رہے تھے مشکوک شخص نے موٹر سائیکل چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی تو اہلکار نے فائرنگ کر دی مشکوک شخص تو فرار ہو گیا لیکن گولی راہ گی خاتون کے سر میں جا لگی جس کو ہوسپٹل منتقی کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی پولیس نے واقعہ میں ملوث چاروں اہلکاروں کو حراست میں لے کر اس لحابی قبضے میں لے لیا آئی جی پنجاب عارف نواز خانہ نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے سی سی پیو سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی اور ذمہ داروں کے حلاف قانونی اور محکمانہ کاروائی کا حکم جاری کر دیا دولفن فوس کی جانب سے فائرنگ کا یہ پہلا واقعہ نہیں اس سے قبل بھی سبزہ دار سمیت دیگر علاقوں میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جن کے صدے باپ کے لیے آلہ حکام کو نئے ایسے وفیز واضح کرنا ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ لاہوریوں کے کھانوں کا کوئی سانی نہیں موسیقا ہالی ووڈ سٹار آرنال شوازنگر پر جنوبی افریقہ میں حملہ کر دیا گیا آرنال شوازنگر جنوبی افریقہ میں ایک ایونٹ میں شریک تھے مدہوں کے ساتھ گھل مل کر ویڈیو بنا رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے نامعلوم شخص نے ان کو کک مار دی جس سے وہ زمین پر گل پڑے حملہ کرنے والے کو اسی وقت پکر لیا گیا